مرزا غالب صاحب سفتری طور پہ بھی کچھ ایسی مدہوش ہے کہ سن کے سرور سا آ جاتا ہے ویلکم اون بورڈ کیا کہنا چاہیے آئی ہوپ کہ آج پیچھے آدم سیکر کی آواز نہ آئے جی مرزا غالب بھائی یا رامیر بھائی کبھی تو کسی کو اکیلے بات کرنے دیا کرو جی جی کر اکیلے کیا مثلا ادھر کیا دریاؤں میں نکلے ہوں ہیں سہراں میں ہیں اکیلے کیا کیا ہم نے مائک کس لیے لیا ہے خموش پیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے بھائی آپ مائک کے لیے پیرو فرمائیے فرمائیے بات کیجئے کیسر بھائی ابھی آپ تھوڑے در پہلے بول رہے تھے کہ ہمیں اسلام کی ہر ایک چیز پہ فخر ہے ہاں جی الحمدللہ گرگٹ مارنے پہ فخر ہے یا شرم ہے واؤو میں دوبارہ سے آپ کو موقع دیتا ہوں کہ شاید یہ سبا کوئیہ فلسوفکل کوسٹن لے کے آئیں پھر ٹرائی کریں وہ تہل ہر دیس پیپل ہونسٹلی یہ اسلام کو اڑھانے کے لیے دکھ لے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سناتری ان کو پیسے کس چیز کے دیرے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں 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 ریلی شکت کہ ان کو دیر کس لیے رہے ہیں پیسے میں یہی جوکس کے لیے یہ جوکس کے لیے یہ نوجیکل کوسٹن پوچھو فلسوفکل کوسٹن پوچھو یہ پوچھو کہ اسلام کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتا یہ گرگٹ مارنے کا حقوم ایسا تو ہے کسیوں نے دیا اسلام کا حصہ تب ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ گرگٹ مارنے پر فخر ہے یا کیا ہے مجھ سے لسٹ کیوں پوچھنا جب میں نے کہہ دیا ہے کہ اسلام کی ہر چیز پر فخر ہے تو ہر چیز پر فخر ہے بات ختم ہوگی گرگٹ مارنے پر آپ کو فخر ہے ہر چیز میں گرگٹ اگر آتا ہے تو ہے بات ختم ہوگی آپ کو ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے گرگٹ کی بات ہے آپ خود کو گرگٹ دس امر کر رہے تو وہ الگ بات ہے ویسے یہ ہمارے انجینین دوستوں نے جیسے رنگ بدلا ہوئے کہ وہ گرگٹ والی بات ٹھیک پوچھ رہے ہیں کہ انہیں خطرہ ہے کچھ جس طرح سے رنگ بدلتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ وہ میرے خاصل سے ان کا ہو گیا مرزا صاحب ایک دو باتیں بتائیں گے آپ کون سی آپ مرزا آپ سے کبھی میرا بات چیز تفصیل سے کبھی ہو نہیں سکی ہے آپ ایکس مسلم ہیں یا آپ کیا کہانی ہے ایکس مسلم ہیں ایکس مسلم ہیں صحیح بولیں امرو بھائی جی جی ایکس مسلم اچھا اچھا تو کس چیز سے آپ کو اسلام سے بڑا مسئلہ بنا تھا کہ آپ سناتنیوں سے پیسہ لینے کے لیے تو راضی ہو گئے ان کو خوش کرنے کے لیے لیکن اسلام کی کون سی ایسی چیز آپ کو لگی جو سناتن سے زیادہ بوری تھی دراصل کیا ہے کہ سر بھائی کی اب دیکھو ارے بک آتی نہیں تھی تو مولانا بن نہیں سکتے تھے تو چندہ مل نہیں سکتا تھا تو سوچا سناتنیوں کو تھوڑا لوٹ لوں کیا سر تو ان کی سبت بڑا بھائی شروع کر دیا آپ نے زبر زبردست مرزا غالب تینکیو یا سچ بول دیا ایسا ہی ہے ملکل آمدر بھائی شکریہ ارے رکیئے نا آپ تو چلے بڑے جاتے ہیں نا کیسے نہیں میں کچھ سوال مرزا غالب سے بھی اچھا مرزا غالب بتائیے نا اسلام کا آپ کو کون سا ایسی چیز لگی تھی جو آپ کو جس سے ہوا کہ مجھے اسلام چھوڑنا چاہیے اور سناتن سے دوستی مجھے کرنی چاہیے دوستی کرنی چاہیے سرچے ہم نے کہا دوستی کر لی ہم تو اپنے لائف سٹریم بھی بولتے کہ یہ بھی ہماری نجدی غلط ہے آپ نے کہا دوستی دیکھ لی میں کئی بات میں نے کبھی سونا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی براہما کے بارے میں بات کی ہو مانو کے بارے میں بات کی ہو بات نہیں کہتا لیکن ایک لائن میں بول دیتا ہوں کہ میرے نجدی سارے مذہب غلط ہیں سارے مذہب غلط ہیں جی کتنے مذہب کیسر بھائی وہ کہہ رہے ہیں سارے غلط ہیں تو چلے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سٹری کیا پڑھا ہے مذہب غالب صاحب سناتن دھرم کی کوئی دو ایسی چیزیں بتائیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچے نہیں ہیں دو ایسی چیزیں ایسی بتائیں کیا ہے نا کہ دیکھو باقی سب کو تو اسلام کی بھی اسی غلط مان کے بیٹھے تھے بچہ تھا اسلام اسلام کا اتنا آپ نے سچ مان لیا کہ باقی سارے بھی بھی غلط ہیں ماشاءاللہ وہ تو اتنے سال سے مانتے آ رہے تھے وہ تو جہن میں بیٹھ گیا اب تو پتا چلا کہ اسلام غلط ہے تو وہ جو سارے نظریات اسلام نے دیئے تھے وہ بھی تو غلط ہو گئے یعنی اب آپ سناتن دھرم کو ٹھیک مانتے ہیں کیونکہ وہ تو اسلام نے بتایا تھا وہ خود غلط نکلایا نہیں میں تو ابھی غلط ہی مانتا ہوں اب بتائیں بیٹھ گیا جہن میں اتنا وقت بھی نہیں کہ جا کے چیک کر رہے اور ویسے بھی میں تو بیٹھ گیا اس کا مطلب یہ ہے تو مردہ غالب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جس طرح تمہارے دہن میں پہلے یہ بیٹھا تھا کہ سناتن دھرم غلط ہے دوسرے دھرم غلط ہے ابھی بھی یہ بیٹھ گیا ہو کیونکہ تم نے غلط کہہ رہے ہو بغیر دلیل کے تو ہو سکتا ہے اسلام کا بھی بیٹھ گیا ہو دل میں بیٹھنے سے تو مسئلہ نہیں ہوگا مردہ غالب اسلام کو تو جھیلتے آ رہے تھے سر جی ایسے تھوڑی ہوتا ہے اسلام کو تو باقاعدہ جھیلتے آ رہے تھے اس میں کیا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو گیا میں سمجھ گیا کہ وہ اسلام کو جھیلتے آ رہے تھے اسلام کو غلط مان کر میں بات سمجھ رہا ہوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو غلط مان لیا آپ لوگوں نے دیکھئے ٹوپک کچھ اور رکھا بار بار آپ لوگ سناتن پہ جا رہے ہو بھائی میں دوبارہ بولتا ہوں میں نجدی سناتن بھی غلط ہے اب آتے ہیں تھوڑا ٹوپک پہ بھی بات کر لیتے ہیں وہ آپ نے گرگٹ کا پوچھا تھا ہم نے سوچا آپ کی بات ختم ہوگی اب آپ خود گرگٹ کی ترہ رنگ بدل رہے ہیں نہیں نہیں آپ لوگوں کو فخر بڑی اچھی بات گرگٹ مارنے پہ آپ لوگوں کو فخر بڑی اچھی بات میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے ڈیلی ہجار گرگٹ پڑھیں آپ ڈیلی ہجار گرگٹ مارو مار رہا ہے میں جمعہ ہر جمعہ کو مارتا ہوں گرگٹ ہر جمعہ کو مارتا ہوں ماشاء اللہ الحمدلہ مرزا غالب بھائی بات سنگیز ایک سیکنڈ کیا سا بھائی یہ مرزا غالب بھائی اس دن پارٹی منا رہے تھے آدم سیکر کے ساتھ تو کبھی آدم سیکر کو بولا ہے کہ آپ کی کرسٹینٹی بھی غلط ہے بولا ہے کبھی ارے بہن جی ایسا ہے مرزا غالب ایک سچ بول لینے دو وہ ایسی ننگی ننگی گالیاں مرزا غالب کو نکھا لے گا مرزا غالب ایک بار کہہ دے سہی آدم سیکر کو یہ جرت نہیں ہے اس کے اندر کیسے اسلام پہ بھائی کیونکہ پیسے ملتے ہیں اگر میں اگر میں ایسا کوئی ویڈیو کٹ لے جہاں ان کے سامنے بولا میں نجدی کرسٹینٹی بھی گلاتا ہے میں مان جاؤں گا مان جاؤں گا جاؤ لے اگر تم نے کر دیا مرزا غالب میرے دل میں تمہاری عزت سممان بڑھ جائے گا اگر تم یہ دکھا دو کہ ایڈن سیکر کے سامنے تم نے یہ بولا ہے بلکل بلکل ہوگے ایتھیسٹ ایسی ہی بات ہے ایتھیسٹ تو نہیں ہوا سجی میں پھر چھوڑی سجی ٹوپک پہ بات کریے نا کہاں جا رہے ہیں آپ ٹوپک پہ میں نے کم کھا ٹوپک پہ نہیں کریں گے میں یہ بول رہا ہوں بتائیے آپ ہیں کیا ایتھیسٹ ہیں ایگناؤسٹک ہیں کیا ہیں بتائیے میں ہاں اس کے بتائب اگر کام بنے گا یا نہیں بنے گا آپ شرم کیوں آ رہی ہے اس پہ ہمیں تو گرگٹ مار رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں دراصل دراصل کیا ہے نا جب ہم اسلام کو پڑ رہے تھے نا تو اسی کو پڑ کے ہی اسی کو ہی سمجھ رہے تھے اسی پہ گورو فکر کر رہے تھا ہم نے اپنا کوئی ایجم اور یہ سب کچھ ملب ایجاد نہیں کیا تھا سنا تھا ہم نے تو آپ کوئی نہ کوئی تو آپ کا ایڈیا ہوگا جس کی وجہ سے اسلام آپ کو غلط نظر آتا ہے وہ کیا کون سا اعظم ہے اب اعظم کی ضرورت کیا ہے سر جی ہم تو جب پڑ رہے تھے ابھی جو آپ پتہ نہیں کیا کہ لیٹر ڈار میں نہیں جا میں پتہ ہی کون کون سا اعظم ہم نے تو یہ سب لفظوں کو سنا تک نہیں تھا اس وقت اب کی میں پوچھ رہا ہوں وہ تو ہو گیا نا اب مجھے بتائیے ابھی بھی کسی بھی ابھی بھی چھوڑیے کوئی بھی رہے تھا آپ کی جس پڑے اسلام کو آپ غلط کہتے ہیں سا جی آپ ہی اپنی حساب سے بات کر لیجئے جو ہم پہ تھوپنا تھوپ دیجئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیکھیں کسی چیز کو غلط کہنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک کیا ہے میں آپ سے آپ کا ٹھیک پوچھ رہا ہوں تاکہ ہماری بات آگے بڑے اتنی سی بات ہے اس میں کیا پروبلم ہے سانسے پھول جاتی ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں اس میں آپ کی بات نہیں کر رہا اکثریت جو ہوتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی خوشی جم ہے میں بھی تعدیب کا شکار تھا کیسے آپ کو پتا چلا کیسے آپ کو اسلام غلط ہے کون سا ٹھیک ہے جس پہ کھڑے ہو کے آپ کو اسلام غلط نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی جم لے کے ہوں تبھی آپ کی تینل پانا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا آپ کہیں میرا غالب بزم ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں میرا مرزائزم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن بات کیسے آگے بڑھے گی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا میرا غالب بزمی مان لیجے سر جی میرا غالب بزمی مان لیجے میری اپنے خود کی آئیڈیولوجی میں حلپ کر دے تو مرزا بھائی ان کا گرگٹیزم مان لے گرگٹیزم میں حلپ کر دے تو ارے نہیں رہن دو بھائی مجھے پھر مار کے پھر اور فخر کرو گے رہن دو آپ لوگ ایسے گریڈ مانے فخر کرتے ہو خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہمارے ہاتھوں ہوں لیکن کبھی اس طرح سے اگر ہو جاتا ہے یعنی کہ میدان جنگ ہو جاتا ہے ویسے تو ہم عام حالات میں تو ایسی باتیں نہیں کرتے میدان جنگ میں اگر ہو جاتا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ اگر آپ ہماری ہاتھوں اگر آپ کام کیسے بھائی جی کیسے بھائی آپ سٹیکھیں لاشٹ کی لائن میں سنا نہیں پتہ نہیں آپ کو نیٹ رک گیا تھا میں نیٹ رک گیا تھا لاشٹ لائن کیا تھی میری یہ آواز آ رہی ہے میں نے کیمرہ اپنا بند کر لیا ہے جی آلی لاشٹ لائن مجھے اپنا بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ میرا کچھ ایسا ازم ہے کیونکہ میں بھی ٹوپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا آپ سے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کا آخر کار کیا وہ ازم ہے جس کی وجہ سے اسلام آپ کو غلط نظر آتا ہے کوئی ازم تھا ہی نہیں بولتا رہے سر جی اسلام کو ہی پڑ رہے تھے اے بھائی وہ تو پرانے زمانے کی بات ہوگی میں اب کی پوچھ رہا ہوں اسلام تو آپ کو اب غلط نظر آتا ہے میری عمر اتنی تھوڑی ہجار دو ہجار سال کی پرانے زمانے کی بات کر دو گے آپ اچھا آپ پچھلے ایک مہینے کی بات کر دیں ایک سال کی جب بھی آپ نے اسلام چھوڑا اس کے بعد آپ کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا بھائی کوئی تو چیز ہوگی جس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسلام غلط نظر آتا ہے اے سر صاحب کچھ نہ کچھ سے کیا مطلب بتائیے کھلا کھاتے ہیں ننگا نہاتے ہیں چین سے سوتے ہیں جنگرلزم اے سر بھائی جنگرلزم یعنی جانور ہیں اصیلی طرح کہیں پھر میں آپ سے کیسے بات کروں جب آپ کا کوئی عزم ہے ہی نہیں تو میں کیسے آپ سے بات کر سکتا ہوں پھر بتائیے چلیے جیفیل لیتے ہیں الویدہ خدا حافظ شکریہ شب با خیر یہ لوگ بہت بہت آپ کے بارے میں پھر غلط باتیں کہیں گے نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس سے بھی اس کا سسٹم پوچھ لو کس میں وہ بلیو کرتا ہے وہ کبھی بات ہی نہیں کرتا اگر آپ کے پاس موجود ہے اویلیبل تو ہاں جی کالنگ آل اسلامو فوربز تو پریزنٹ دیر کیس اگنس اسلام جو مجھے بتاتا ہے نہیں ہے کہ وہ کس کیس پر بلیو کرتا ہے میں کیسے اس کی آگے میں اور میں چاہتا آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں وہ کیا ہے وہ پریزنٹ کریں کیسے سر صاحب مجھے لگتا تھا صرف میری انگلش کمجور یہاں تو آپ کی بھی انگلش کمجور نکلے آپ نے وہاں کیا ہے جب مجھے کچھ لکھا ہی نہیں ایسا کچھ آپ نے اپنا مددہ پیش کریں اپنا اپنا مددہ پیش کروں جب آپ بولنے دو گئے بھائی بولیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ کالنگ آل اسلامو فوربز تو پریزنٹ دیر کیسے کیسے اسلام تو آپ کا ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک کیس ہے نا کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوا ہوں اور میرا اسلام سے یہ پرابلم ہے تو میں آپ سے کہوں گا تو آپ بتائیے نا کس نے آپ کو منع کیا ہے ہاں تو سریعے آپ وہاں پر آئیے پھر آپ پیار جم ہے کون سائی جم ہے آپ دو سائی جم میں پھسے ہوئے ہیں ایک یہودی آکے اگر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے تو میں کہوں گا کہ اوکے فیر اناف آپ کو کیسے پتا چلا وہ کہے گا جی میرے دین میں میں کہوں گا میرا آپ سے پرابلم ہی نہیں ہے میرے دین میں بھی ایسا ہی ہے کہوں گا آپ کو کیسے پتا تو وہ بتائے گا میرا یہ سسٹم ہے پھر میں دیکھوں گا کہ وہ جو اسلام کو غلط کہہ رہا ہے اگر اس کا یہ عظم ٹھیک نکل آتا ہے تو اسلام اوٹومیٹکلی غلط ثابت ہو جائے گا اتنی سی بات ہے کیس پریزنٹ کرنے کے لیے آپ نے پاس فیمس ہو جائے گا جس پر کھڑے ہوگے آپ بات کریں گے آپ وہ ہی نہیں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں فیمس نظریہ ہے کہ ضروری نہیں ہم کسی کی پونچ بگڑ کے آگے چلیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ دیوانگی ہے اگر کوئی عظم نہیں ہے تو پھر آپ کو اسلام سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے جس آدمی کو جنگ کے خلاف کوئی اس کی رائے نہیں ہے وہ ہٹلر کو کبھی برا نہیں کہہ سکتا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میں ایتریس کو کیوں برا کہتا ہوں آپ کیسر بھائی کیسر بھائی آپ گناہ لوگوں کو مارنا بری بات ہے ایسے ہی آپ کہتے ہیں سارے مذہب غلط ہیں میں نے سب مذہبوں کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اسلام کی میں نے بات کیا آپ کہتے ہیں غلط ہے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ پرمیس بتا دے جس پر کھڑے ہو کے آپ کو غلط نظر آتا ہے آپ کی پرمیس ٹھیک ثابت میرا اسلام غلط ثابت اتنی سی بات آپ کو سمجھ یوں نہیں آ رہی ہے نہیں تو آپ آپ مجھ سے یہ بول رہے نا جیسے ہم نے پٹہ پہن رکھا اسلام کو آپ بھی کوئی پٹہ پہن کے آؤ تو سجی وہ نہیں ہو پائے گا نا ہمارا تو مائی لائف مائی رول والا ہی صاحب ہے چلو اس کو اس طرح کیسر بھائی کیسر بھائی یہ جو ہے امیر بھائی میں یہ پٹہ وغیرہ والی بات جو ہے مجھے صاحب کو پتہ ہے کہ پٹہ کس جانور کو ڈالا جاتا ہے اور اگر یہ واقعی ایک مسلم ہے تو یہ پٹہ ان کی امی ان کے ابو دونوں کو ڈالا ہوا تھا جنہوں نے اسلامی نکاح کیا تھا ہوں گے اب مجھے بتائیں دوبارہ سے یہ پٹہ وغیرہ لفظ استعمال کرنا ہے جب میں گاڑی دوسرے گیر میں ڈالوں ہمارے بھائی پاپا نے کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی پٹہ ڈال کی رکھنا جرور رکھنا ایسا کوئی نہیں کہا تھا نا آپ کے ممی اسلام کا پٹہ تو تھا نا ان کے گلے میں ہم ہاں ایسا ہی ہوا کرتا ہے پھر زبردست میرا بچہ میں آرام سے بات کرتا ہوں پیار سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک رول آور کام چل رہا ہے کہ آ کے جو مرضی کہہ دے کبھی جواب نہیں ملے گا عزت سے سنیں مان لیجے میں نے کوئی ٹائٹل آج جس طرح ہٹا کے میں جھنڈا بول دیتا ہوں کہ آپ بول دیتا ہوں میں جھنڈا لے گیا تم بھی جھنڈا لے گیا تو کہاں جھنڈا لے گیا سر جی کوئی جھنڈا ہوگا تو جھنڈا غلط نظر آئے گا نہیں ہے مرزا کالیب صاحب آپ نے کہا کہ میری آئیڈیالوجی میرا اس لیے نہیں ہے کہ مائی لائف مائی رول یہی کہہ رہے ہیں نا جی تو بھاڑ میں جائیں اسلام کی لائف اسلام کا رول who the hell are you who the hell are you بھاڑ میں جاؤ get lost اسلام لائف اسلام رول دیکھو اس آئیڈیالوجی کا یہی جواب ہوتا ہے ہاں نہیں کوئی بات نہیں آمیر بھائی میں تھوڑی بولا ہوں آپ کا جواب یہ ہے ہمیں بھی تو بولنے تو نہ میاں نہیں بات یہ ہے کہ آپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے جب آپ اعتراض کس بنیاد پر کر سکتے ہو جبکہ my life my rule تو who the hell are you آپ کیوں اعتراض کریں گے my life my rule تو ہمارا life ہمارا rule کانی ختم سنیے 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 آمیر بھائی کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا تو جیسے my life my rule کے حساب سے جب میں اسلام فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے تو کہاں سمجھ پڑا رہوں گا تو جاؤ ہمارے سامنے نہ پیش کر سکتے دنیا میں اتنے اور لوگ ہیں وہ بھی تو مسلمان نہیں ہیں پھر ایک آپ بھی نہ ہوئے بات ختم ہمیں کیا اعتراض ہے کسی سے جب آپ کہیں اسلام غلط ہے تو پھر ہم جج کریں گے اس چیز کو کھڑے ہوگے آپ کہتے ہیں اسلام غلط ہے شکریہ کے سرطاب معافی چاہوں گا میں تھوڑا ٹائٹ لفظ ٹائٹ کیا وہ غلطی لفظ تک ہے خیر میں جھنڈا یا کچھ ہو لفظ جسے عمل کر سکتا تھا لیکن ٹھیک میری ایسی کوئی مدگو نہیں تھی میں بھی اپنے 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 نشے میں رہتا تھا حجت علی کی طرح اس لئے ہوگیا بات سن لیجے بات سن لیجے آپ کی لائف آپ کا رول آپ کے رول کے حساب سے شراب پی کے کوئی بھی غلط کام کر لیں گے تو اس پر کوئی لاو نہیں لگتا میں شراب آج تک پیا ہی نہیں تو آپ نے کیوں بولا مجھے آپ نے خود بولا کہ میں نے پیا ہے آدم سیکھر کے ساتھ ابھی اسی سٹریم میں تھوڑی دیر پہلے ریپیٹ کرو اور یہ ادھر مردہ صاحب اب ہماری بھی کریڈبلیٹی کا خیال رکھیں ہماری بھی کریڈبلیٹی کا خیال رکھیں اور اپنی بیزت کا یہ جو صاحبہ یہ ہمارے مخالف ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یعنی کہ اگر آپ کو خدا خاصتہ اگر کسی نے ایسی بات کہہ دیا تو صرف ہمارے کیمپ کے نہیں آپ کے اپنے کیمپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھنے کہ شاید ہم نے آپ کو پلانٹ کیا ہوا ہے وہ شاید آپ کو جانتے نہیں کہ آپ سٹریمز غیرہ اسلام کے خلاف کرتے رہتے ہیں ہم صرف رموو کرتے ہیں لوگوں کو جو گالی گلوچ کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں آپ سے ایک بات ہوئی آپ نے اپنے کوئی اور آپ نے بات کہنی ہے تو موسٹ ویلکم ادروائز آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کومیرس مسلسل گئی کہا جا رہے کہ لوگوں کا وقت ضائع ہو رہے اور میرے خیال میں ہمیں